خبر باندھا جن پس ہے جہاں بابیرو کسوے کے ایک مہریس ہال پر سردار بلب بھائی پٹیل کی جنم دیوست کے اسمرتی جائنٹی سماروں کا اوزن جلہ پنچائد ادکش کی نتوت میں کیا گیا جس کے مکہ اتیتی کے روپ میں اتر پردیس سرکار کے کیبنٹ منتری شامل ہوئے مہریس ہال پر باندھا جلہ پنچائد ادکشنیل سنگھ پٹیل کے نتوت میں سردار بلب بھائی پٹیل کے جنم دیوست کو اسمرتی جائنٹی کے روپ میں منائے گیا جس کے مکہ اتیتی کے روپ میں اتر پردیس سرکار کے کیبنٹ منتری راکے سنگھ سچان ویسیسٹ اتیتی کے روپ میں باندھا چیترکوٹ سانسد آرکے سنگھ پٹیل باندھا ستر ودھائی پرکاست ویدی ایوڈیا سنگھ پٹیل رہے وہیں آئے ہوئے سبھی اتیتیوں کے دوارہ سردار بلب بھائی پٹیل کے چیتر پر مالیار بڑھ پسپربیت کر ان کو سردانجلی دی گئی اور ان کے کرتیت اور بیکتیت پر چرچہ کرتے ہو ان کے بتاہ ہوئے راستے پر چلنے کے لئے سبھی لوگوں نے سنگھ کلپ لیا کے اندر سرکار اور پردیس سرکار کے دوارہ چلائے جاری اوزناؤں کے بارے میں اپنے کارکراتا امپدادکاروں کا اگت کریا وہیں آنے والے نگر نکاح چناؤں کے بارے میں بھی بھاسپا کے پرتیاسیوں کا سمرتھن کرنے کے لئے سبھی سے آگرہ کیا کارکرم کے بعد جب کابلٹ مندری راکے سچان چلنے لگے تو میڈیا کے لوگوں نے اوگاسی یمنا ندی پکے پل کو چالو نہ ہونے کی بات کہی تو کہا کہ جلدی پل کو چالو کروا کا اس میں سرکاری روڈیز بسک کو چلانے کا کام کیا جائے گا اور کچھ دن کے بعد اس پکے پل کا آبا گون سچار روپ سے چالو کرنے کے لئے گھاٹن بھی کیا جائے گا کارکرم کے دشتہ دھنراز سنگھ پٹیل نے کیا اس موقع پر بھویرو پورو بیدائک چندرپال کسوہا بھاسپا جلہ ادھیکش شنجے سنگھ زگرام سنگھ کسان مرچہ کے جلہ ادھیکش بیجے وکرم سنگھ نگر پنچہ ادھیکش بیجے پال سنگھ راجہ دکھشیت سہیت ہزاروں کی سنگھہ میں کارکرم کا سنچالن چندر مہن سریباستو کے دوارہ کیا گیا بانہ جنپس سے کملیش چورسا کی رپورٹ سردار بھلپ بھائی پٹیل کی ایک سو سہتالیسویں جہنتی ہمارے جلہ پنچہ ادھیکش سنجے سنیل پٹیل جی کے رچنا سے اس کارکرم کا ایوجن ہوا جس میں آج پورے جوت سوچ سے ہمارے پورے بھائیرو کے لوگوں نے حصے داری لی اور اپنی پوری مجبورتی کے ساتھ ہمارے یہاں کے سانسات آرکے پٹیل جی اور ہمارے پرکاس دوگیدی جی اور چندبال کسوہ جی جتنے بھی ہمارے سمانت نیتا بھارتی جنتا پارٹی کے جلہ دچ پوری پارٹی نے اس کارکرم میں سرکت کر کے اس کی صوبہ بڑھائی اور سردار بلنب بھائی پٹیل کی جیونی پر پرکاس ڈالتے ہوئے سنکلپ لیا کہ آنے والے دنوں میں سردار پٹیل کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے کاؤں کے کسانوں کی اور کھیتی کو اور مجبورت کر کے ان کی آئے کو دوگنا کر کے اور ہمیں اس دیت کو کسان کو مجبورت بنانے کا سنکلپ لینا ہے وہ سارے لوگوں نے کام بھائی پھول کا اوٹ گھاٹن کرا دیں گے اور اس سے جتی بھی سرکاری بسے ہو سب آوکمان آوکمان پر ہوگا اور آپ چارکتہ جو بچی اس کو گھاٹن کرا دیں گے وہ چلیں گے جلدی سے چلیں گے آج بتاؤ پروس سردار والب بھائی پٹیل جی کی چینتی کے احسر پر آج آٹھ نومبر کو بھارٹی جنتہ پارٹی کے سبھی کار کرتا ہو اور اپنے پارٹی کے پتہ دکاریوں اور اپنے اس بیدھان طبہ کے سریمان راجہ ڈیچھٹ جی منڈلک دیچ ہے اپنے پردیب جی کماسین منڈلک دیچ ہے آہ سوہن سنگھ جی مرکا منڈلک دیچ ہے رام نرائین پٹیل جی پوئیہ منڈلک دیچ ہے آپ سب کے جو پارٹی کی نردیش تھے اس کے تتہ دان میں بھارٹی جنتہ پارٹی نے آج ویسال بھب جہنتی کارکم کا سنیوجن ڈکھا تھا اس کارکم کے ہم میں مکہ تھی کے روپ میں سرکار کے کیبنٹ پنس کی شیرمان راکیس ستان جی اپنے باندھا چکوٹ کے سانسا شیرمان آرکے سنگھ پٹیل جی اپنے باندھا صدر کے بیدھائی شیرمان سکاس دوبیدی جی اپنے بندیل کنٹ کی کاس بورڈ کے اوپاد دیچ ہے شیرمان اے ادھرپر سنگھ پٹیل جی اپنے بھارٹی جنتہ پارٹی کے شیرمان جگرام سنگھ پٹیل جی اپنے بلاک پرمک شیرمان رابیند گھرک جی شیرمان راماکان پٹیل جی آجائی جی سبھی لوگوں نے اور اس شیطر کے پرتیک شیطر سے اس نگر سے بہت ہی ہر چی کے ساتھ لوگوں نے بھاگ لیا آج سردار جی کی جنسی کے اس طرح پر واسطوں میں جو ان کا وقتی تو تھا اس پر کرتا ہوئی اور ان کے پسیسنوں پر چلنے کے لیے سبھی لوگوں نے سنکلپ لیا آنے والے سمیں بھارٹی جنتہ پارٹی لگاتار مہاپورسوں کے دیون اور چلیت کے بارے میں لگاتار جہنسی کے روپ میں کار کرتی رہتے ہیں آپ سب کا ہردیس میں میڈیا کے ساتھیوں کا ہردیس ہے سادھواد دھنواد گیا پتہ